السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت اہم سوال جو سماج میں موجود ہے سوال یہ ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کا جھوٹا کھا سکتا ہے پی سکتا ہے یا نہیں ہمارے سماج میں یہ مسئلہ تو لوگ جانتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کا جھوٹا کھا لے اپنے شوہر کا جھوٹا پی سکتی ہے لیکن شوہر بیوی کا جھوٹا کھا پی سکتا ہے یا نہیں اس کے حوالے سے کئی طرح سے سوالات آتے ہیں آج اسی ٹوپک پر بات کر کے ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کریں گے یہودیوں کا زمانے جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ جب عورتیں ایام ممنوعہ میں ہوتے تھے ان کے پیریڈ کے دن ہوتے تھے تو یہودی اپنے بیویوں کے کھانے پینے کا برتن الگ کر دیتے تھے حتیٰ کہ ان کے سونے کا بستر الگ کر دیا کرتے تھے انہیں دور کرتے تھے اپنے آپ سے لیکن جب اسلام آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری جہالت کی چیزوں کو ختم فرمایا اور صرف اور صرف آقا علیہ السلام والتسلیم نے اور قرآن مقدس نے یہ معنی کیا کہ ایام ممنوعہ میں شوہر اور بیوی مباشرہ سے پریز کریں مباشرہ سے بچیں یہ جائز نہیں ہے اس کے علاوہ کھانا پینا ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا یہ ساری چیزیں جائز قرار دی گئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ایام ممنوعہ میں جس برتن میں میں خود کھاتی تھی پیتی تھی اسی برتن میں آقا علیہ السلام کو کھانا پانی دیتی تھی جس جگہ سے میں پانی پیتی تھی پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے لب لگا کر آپ پانی پیا کرتے تھے تو یہاں سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ عورت اگر ایام ممنوعہ میں ہے پیریٹ کی دنوں میں ہے تو بھی ایک دوسرے کا جھوٹا شوہر اور بیوی کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں اسی طرح بیوی کا جھوٹا عام حالات میں بھی شوہر اگر پیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے حدیث میں موجود ہے کہ جس جگہ سے میں لب لگا کر پانی پیتی تھی آقا علی کے صلات و تسلیم اسی جگہ سے اپنے ہوت مبارک لگا کر پانی پیا کرتے تھے اس کے علامہ حدیث شریف میں یہ بھی موجود ہے سور المؤمنین شفاء حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفاء رکھی ہے اور مومن کے جھوٹے میں اللہ نے شفاء رکھی ہے ساتھ ساتھ میاں اور بیوی اگر ایک دوسرے کا جھوٹا کھاتے اور پیتے ہیں تو اس سے محبت کا ذریعہ بتایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ نکاح کے بعد جو ہے کھجور اور پان آدھا شوہر کھاتا ہے اور آدھا دلن کے لیے بھیج دیا جاتا ہے پھر وہ کھاتی ہے ایک دوسرے کا جھوٹا وہ کھاتے ہیں اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا جھوٹا کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں شریعت میں اس کے لیے کہیں ممانعات نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ